بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے ایسی ایک شان رکھی ہے کہ اس کے ساتھ شریعت کے باہر سے ہمارے مذہب کے باہر سے کوئی اور چیز کو داخل کرنا اس کے ساتھ ملانا اس کا حصہ بنانا برداشت نہیں کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس مذہب کو اور اس دین کو اور اس شریعت کو اتنی کامل اور شامل بنائی ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لہٰذا اگر کوئی شخص چاہیے وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی ہی مفید کیوں نہ ہو لیکن اس بات کو دین کا حصہ بنا کر دین میں وہ شامل نہیں کر سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین کے اندر ایسی کوئی نئی بات پیدا کرے گا اور داخل کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے فہو عرد تو وہ چیز مقبول نہیں ہے وہ چیز مردود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتلائی جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیچھے چھوڑی اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم تک پہنچا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے اسی کو دین سمجھا جائے گا اب اس کے بعد اگر کوئی شخص دین کے اندر کوئی بات داخل کرے گا تو وہ بات چاہیے جیسے میں نے کہا کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہو اور ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حوضِ کوثر پر پہنچے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوضِ کوثر سے اس کا پانی بربر کر اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے تو جب یہ حضرات پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے لوگوں کے درمیان فرشت حائل ہو جائیں گے اور فرشت حائل ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خوضِ کوثر کا پانی دینے سے روک دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو میرے امتی ہے مجھے انہیں پانی پلانے دو تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک یہ آپ کے امتی ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نہیں چیزیں داخل کی تھی اور آپ کے دین کو بگاڑا تھا تو ہمیں صرف اس چیز کو دین سمجھنا ہے اور شریعت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں سے ثابت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد پھر امت کے اندر جو نیک لوگوں کا طبقہ وجود میں رہا تابعین تبا تابعین ان کے بعد محدسین مفسرین فقہ امت ان میں جو عامال جاری رہے اور ان کی وساطت سے ان کے واسطے سے جو عامال ہم تک پہنچے اسی کو دین قرار دیا جائے گا اسی کو ہم ہماری شریعت سمجھیں گے اور اسی کے اوپر ہم اپنا عمل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مستاروں کے معنین ہیں اور پرانے زمانے میں رات کو سفر کرنے والا شخص ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی منزل کو تیکھ کرتا تھا تو گویا میرے صحابہ ستاروں کے معنین ہیں یعنی جو کوئی میرے صحابہ کے نقش قدم چلے گا تو وہ کبھی بھی گمرا نہیں ہوگا وہ اپنی منزل مقصود تک پہن جائے گا اصحابی کا نجوم بی ایہم اقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کے معنین ہیں ان میں سے جس کی بھی تم نے اتبا کی تو تم ہدایت پال ہوگے اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اسے سمجھنے والا کوئی اور طبقہ اس روی زمین کے اوپر نہیں آیا ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا انہوں نے وحی کے نزول کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید نازل ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی باتوں کو پڑھ کر سمجھاتے ہوئے سنا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوئے اعمال کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتاؤں کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھا اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر یہ ساری چیزیں داخل کی اور انہوں نے اپنی زندگی اسی نحج پر گزاری جس منحج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا لہذا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو طبقہ آیا تابعین کا انہوں نے بھی صحابہ کے مطابق اپنی زندگیوں کا بنایا اور انہوں نے بھی وہی اعمال کیے اور ان کے بعد تباہ تعبین کا دور آیا انہوں نے بھی اس طرح اللہ تعالی نے ہر دور میں ایسا طبقہ دنیا کے اندر باقی رکھا پیچھے رکھا جس نے پچھلے طبقے سے علم حاصل کیا عمل حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم کہ سب سے بہترین طبقہ میرے زمانے کے لوگوں کا ہے اس کے بعد ان کے بعد کا زمانے کے لوگ اور ان کے بعد ان کے بعد کی زمانے کے لوگ کا طبقہ ہے تو یہ جو تین طبقے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعبین کا دور اور ان کا طبقہ اور تباہ تعبین کا دور اور ان کا طبقہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باقاعدہ عمل کے ذریعے سے صحابہ نے تعبین نے اور تباہ تعبین نے محفوظ کر لیا کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی اور تباہ تابعین کے دور میں پھر حضرت عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے خلیف راشد پیدا ہوئے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب عمل تو موجود ہے ہمارے درمیان لیکن کہیں عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائے اور ان کا عمل منتقل نہ ہو آگے اس لیے انہوں نے حکم دیا چند بڑے بڑے لوگوں کو کہ اب تم ان سارے عامال کو جمع کر دو لکھ دو تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عامال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات اور آپ کی بیان ای ہوئی باتوں کو جمع کرنا شروع کیا اس لیے کہ ابھی بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باتیں سنی تھی یا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے باتیں سنی تھی تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ دنیا سے ختم ہو جائے اور یہ علم اس کے بعد آنے والے طبقے میں منتقل نہ ہو پورے طور پر تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے یہ خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے چند بڑے بڑے ائمہ کو اور علماء کو اکھٹا کیا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ اب آپ دنیا کے اندر جہاں کہیں صحابہ ہے جہاں کہیں تابعین ہیں جہاں کہیں تباہ تابعین ہیں وہاں جاؤ کہہ یہ کہ ان کو بلاو دعوت دو اور بلا کر ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عمل دیکھا تھا کیا باتیں سنی تھی اور ان سارے عامال کو ان تمام باتوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دو لکھ کر سب سے پہلا جو کارنامہ انجام دیا گیا حدیثوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کے لکھنے کا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد پھر جو پانچوے خلیفہ راشد ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے بنو عمیہ کے تھے وہ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا اور خلافت کو سنبھالا اور خلافت کو سنبھالنے کے بعد انہوں نے دوبار زمین کے اوپر مسلمانوں کے علاقوں کے اندر قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کا عدل اور انصاف کو جاری کر دیا اور انہوں نے پھر یہ کام انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو مدون کیا جائے لکھ کر اسے محفوظ کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر مختلف لوگ آتے چلے گئے جنہوں نے اسی سے اپنی مختلف کتابیں بنائی اور تیار کی جس کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عامال کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتوں کو جو بیان کیا گیا تھا اسے ذکر کیا اور لکھا اور پھر انہوں نے وہ پڑھایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ محدثین کی جماعت کا وجود ہوا حتی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے بخارہ کے اندر بخارہ کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعمال کو بہت پھیرا دیا گیا تھا دنیا کے اندر تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر بیٹھ کر ان تمام احادیث کو اور روایتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی تھی ان تمام روایتوں کو اکھٹا کیا اور ان کو آپ نے جانج پڑتال کرنے کے بعد خوب ان میں غور کیا کہ کس نے کونسی بات بیان کی اور جس نے بیان کی ہے وہ کیسا شخص تھا اس اعتبار سے انہوں نے صحیح کو غلط کو درست کو جھوٹ کو الگ کر کے صرف صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا جس کا نام ہوا بخاری شریف بخاری شریف اور یہ کتاب اتنی صحیح اور اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے بارے میں علماء امت نے کہنا شروع کر دیا کہ اصح القتب بعد کتاب اللہ اللہ کی کلام کے بعد قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین کے اوپر سب سے سچی اور صحیح اور پکی کتاب جس کے اندر بات جو بیان ہوئی ہے وہ بلکل درست ہے وہ بخاری شریف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات اور فرمودات پر مشتمل ہے اور اس کے بعد فرم انہی کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے آس پاس دوسرے محدثین اسی علاقے کے تیار ہوئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی دوسری حدیث کی کتابوں کو تیار کیا جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اعمال اور صحیح ارشادات کو اکھٹا کیا اور یہ کل فرم چھے یا سات کتابیں وجود میں آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف وجود میں آئی اس کے بعد حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی مسلم شریف وجود میں آئی پھر امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ کی ترمیدی شریف اور اس کے بعد پھر حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کی ابو داود شریف اور اس کے بعد حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی نسائی شریف اور چھٹے نمبر کے اوپر امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کی ابن ماجہ شریف یہ چھے کتابیں ہیں حدیثوں کی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات و فرمودات اور آپ کے کیے ہوئے اعمال کا ذکر ملتا ہے اور پھر فقہان اور علماء امت نے انہی کو بنیاد بنایا اور اسی سے ہمیں دین سکھایا اسی سے ہمیں دین سکھایا تو اب یہ سب کچھ موجود ہے اب اس میں کوئی چیز ہم نکال نہیں سکتے ہیں اور اس میں کوئی ہم چیز داخل نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری شریعت بہت جامع اور مانع ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا قدرتی طور پر کہ یہ شریعت جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ شریعت محفوظ رہے باقی رہے کسی بھی دور کے اندر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جائے جو اسے غلط کر دے یا جو اس کے اندر خلط ملط پیدا کر دے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسا طبقہ باقی رکھا ہے امت کے اندر جنہوں نے اللہ کی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئے طریقوں کو محفوظ کیا اور یہ سلسلہ قیامت تل جاری رہے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تو ہمیں جو دین ملا ہے یہ دین کامل ہے اور ہمیں ہمارے دین کے اوپر اسی طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین کے اوپر عمل کرنے کو ہمیں بتلایا تھا اور اس کے لئے یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو جو کرے اور خاص طور پر جو چیز ہم دین کے نام پر کرے دین کی نسبت پر کرے یہ علماء سے معلوم کرے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لئے کر رہا ہوں لیکن اللہ کے لئے کرنے کی نیت سے وہ کام کوئی جائز نہیں ہو جائے گا معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کام کو کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوگا اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے طریقے سے ہٹ جائیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا اور ہم نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا اور اس کی بنیاد شریعت کے اندر کہیں نہیں ملتی ہے اور علماء نے کہیں نہیں اس کو کہا ہے کہ یہ بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے اور ہم نے وہ کام شروع کر دیا تو اس طورت میں اللہ کے یہاں اس کے اوپر ہمیں پوچھ ہوگی بہت سی چیزیں میرے بھائیو ہم نے رواج کے طور پر اور رسم کے طور پر دین میں شامل کر دیا ہے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے ہر رسم اور رواج بری نہیں ہوتی ہے لیکن بحالہ رسم اور رواج جو ہے وہ دین بھی نہیں ہوتی ہے الا یہ کہ شریعت کے اندر اس رسم کو یا اس رواج کو باقی رکھا گیا ہو جہازہ ہمیں جو ہے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے دین سیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا چاہیے یا ہم کتابوں کو پڑھے اس کے اندر یہ جو باتیں بیان ہوتی ہیں اسے پڑھ کر سمجھے اور اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں اور جہاں کہیں ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ شبہ ہو یا اشتباہ ہو تو ہمیں اس کام کو کرنے سے پہلے فوراں کسی عالم کو کسی مولانا کو کسی مفتی کو پکڑ لینا چاہیے اور اسے پوچھ لینا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مطابق کر رہا ہوں یا نہیں دین کا حصہ ہے یا نہیں یا یہ کہ دین کا حصہ نہیں ہے اور اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے زندگیوں کے اندر برکتیں آئے گی اور رحمتیں آئے گی اور اللہ تعالی کی یہاں ہم کامیاب ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں سنتوں کی محمد اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہمیں اس کے ہر ہر حکم کو پورا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہر اس کام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو ہماری شریعت کا وردین کا حصہ نہیں ہے وآخر دعوان سبحان اللہ بحمدی سبحانت اللہ مجھے مجھے دوال لا الہی اللہ عنہ نزا